نمشکر دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر ہاردک سواگت ہے پتی کا پیار آپ پانا چاہتی ہیں تو گروہ ماں سرو دیو جی کا یہ وشیش اپائی آپ ضرور کریں آپ کے پتی جو آپ سے روکے روکے رہتے ہیں آپ سے دوری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی دوسری عورت کے چنگل میں وہ فس چکے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر تناو کا محول ہے کلیش کا محول ہے وہ آپ سے بلکل بھی پیار سے بات نہیں کرتے ہیں آپ کا پیار کہیں کھوتا جا رہا ہے تو اس پیار کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گروہ ماں سرو دیو جی کی آپ سہائیتہ لے سکتے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے پتی کا پیار پنہ اپنے جیون میں لے کر آ سکتے ہیں بس آپ کو ان کے بتائے گئے ہوئے اپائے کو ہو بہ ہو ویسے ہی کرنا ہے جیسے کہ آپ کو بتائے جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ وشیش ساودانیوں کا دھیان رکھتے ہوئے اس اپائے کو کرنا ہے آپ جیسے ہی یہ اپائے کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو اثر دکھنے شروع ہو جاتے ہیں یہ بہت ہی پربھاوشالی اپائے ہوتے ہیں بس ان کو کرنے کی جو ویڈی ہے اس کے اوپر آپ کو وشیش طور پر دھیان دینا ہوتا ہے چھوٹی سی گلتی اپائیوں کے اثر کو ختم کر سکتی ہے آئیے جانتے ہیں گروہ ماں سرو دیو جی کے آج کے اس وشیش اپائے کی پوراں ویڈی کے بارے میں اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ نے کپور کا استعمال کرنا ہے دو ٹکڑے کپور کے لیں اور اس کو بلکل پاوڈر کی طرح پیس لیں اس کے بعد آپ نے پانی کے اندر سندھور گھولا ہے اور اس کے دو ٹکڑے آپ نے اس کپور کے اوپر اڑھیل دینے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کپور کو ایک کاغذ کے اوپر رکھنا ہے اس کاغذ کے اوپر آپ نے ایک سواستی کا چین بنانا ہے اور اپنے پتی کا نام لکھنا ہے اور ٹھیک اس کے نیچے آپ نے دل کا آکار بنانا ہے اس کاغذ کے اوپر کپور رکھنے کے بعد اس کاغذ کو آپ تین بار فولڈ کریں اور اس کے اوپر مولی دھاگا باندیں یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے پتی کا ایک چھوٹا سا بال لینا ہے اور اس کو بھی اسی کاغذ کے ساتھ باند دینا ہے اس کے ترنت بعد آپ نے ایک وشیش منطر کا جاب کرنا ہے یہ موہنی منطر ہے اور یہ بہت ہی پروہوشالی منطر ہے اس کا اچارن آپ نے سپشت روپ سے کرنا ہے اس بات کا دہان رکھیں جیسے ہی آپ اس منطر کا جاب کریں اس کاغذ کو آپ نے پرجولٹ کر دینا ہے یعنی اس کو آپ کے حوالے کر دینا ہے جیسے ہی یہ پوری طرح سے جل جائے گا آپ کے جیون میں بدلاو آنا شروع ہو جائے گا جو پتی آپ کو دیکھ کر موہ چراتے تھے آپ سے موہ فیر لیتے تھے آپ سے صحیح سے بات نہیں کرتے تھے وہ جلد ہی آپ کے پوراں وش میں ہوں گے اور ان کا پیار آپ کے لیے برسے گا جو پیار ان کے دل میں آپ کے لیے ختم ہو چکا ہے وہ پیار پنہ پن پہ گا اور آپ کو آپ کا کھویا ہوا پیار واپس مل جائے گا تو اگر آپ بھی اپنے پتی کا پیار اپنے جیون میں واپس چاہتے ہیں تو بینہ دیر کرتے ہوئے سکریم پر دیئے گئے اپنے نمبر پر کال کر کے آپ گروہ مارس رو دیو جی سے سمپرک کر سکتے ہیں اور اس اپائے کے بارے میں اور جان کری لیے سکتے ہیں دھرنے بعد